اب اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ بھائی چھ سال کی عمر کی شادی کرنی کیا تھی میں بھائی ایک سوال پوچھتا ہوں لڑکی دینے والا باپ کوئی اعتراض نہیں ہے تو تجھے کیوں اعتراض ہے اعتراض تو سب سے پہلے کس کو ہونا چاہیئے تھا نا جی باپ کو ہونا چاہیئے تھا صدیق اکبر کہتا ہے اللہ کے رسول یہ چھوٹی سی بچھی چھ سالہ بچھی میں کیا کروں زبردستی سے نکا نہیں ہوا تھا اب میں پوچھتا ہوں پوری عرب دنیا میں پوری ایک سدھی اٹھالو دو سدھی اٹھالو مشرقین مکہ سمیت حضرت عائشہ کی چھ سالہ شادی پر کسی نے اعتراض کیا جو بعد میں آنے والے یہ بدبخترین لوگ پیدا ہوئے یہ صفیح چمڑی کے اندر درندہ دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہن پیدا ہوئے تو اعتراض کیا مجھے بتاؤ عرب دنیا کے اندر جب اللہ کے رسول مک کی زندگی میں شادی کی وہ بھی مدنی زندگی میں نہیں مدنی زندگی میں رخصت ہی ہوئی دس نبوت میں شادی ہوئی مک کی زندگی میں ابو جہل ابو لہب عدبہ شہبہ ربیعہ جتنے دشمنان اسلام ہیں اللہ کے رسول کی ایک حرکت کو مزاق بنا رہے ہیں اما عائشہ کی سادھی ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا ابو جہل نے کیوں نہیں کہا ابو لہب نے کیوں نہیں کہا عدبہ نے کیوں نہیں کہا شہبہ نے کیوں نہیں کہا کیوں دشمنہ نہیں اسلام نے پرپگنڈا نہیں کیا اور کہا یہ کہ یہ چھ سالہ لڑکی سے کیسے شادی کر لیا یہ تو حوث پرست ہے یہ تو فلاں ہے کیوں نہیں کہا یہ اصل میں عرب میں رواج تھا اس رواج کو اسلام نے باقی رکھا اب بھی کر سکتے ہیں شادی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں لفظ شادی یا نکاح آتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے راتوں رات رخصتی ہو گئی اور وہاں سے چھپاشی شروع ہو گئی نہیں اصل میں نکاح ہونا اور چیز ہے رختزی رخصتی ہونا اور چیز ہے حضرت آئیشہ کا نکاح ہوا تھا جھے میں رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح اور چیز ہے رخصتی اور چیز ہے رخصتی نو سال میں مدنی زندگی میں ہوئی تھی یہ بدبخت معلوم ہوتے ہوئے چھپاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہم بھی کہ رسل کیا ہیں شکار ہو جاتے ہیں ان کے الفاظ کا کہ ہاں جی چھ سال میں نکاح ہوا جی نکاح وہ انہی کے گھر میں رہی صدیق اکبر کے گھر میں ہی رہی اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئی بہبالغ ہو گئی اور اس کے بعد رخصتی ہوئی تقریباً یہ وہ زمانہ تھا جو بدر کے قریب کا زمانہ تھا یعنی ایک ہجری کا اختتام تھا یا دو ہجری کے اوائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو اپنے گھر بھولایا موسیقی